سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ درست ہے کنمیرین ایمکیوم پاکستان نویر جمیل کا کہنا تھا کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے کیس میں ایمکیوم پاکستان میں سے کسی کا نام نہیں پنجاب میں جیالیں متحد رہیں جلد اچھا وقت آنے والا ہے آسل زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں میں سیاسی سمجھ بوجھ نہیں کرونا بے کابو ایک ہی دن میں ایک سو پانچ امواد ایک لاکھ پچاسی ہزار چونتیس متاثر امواد کی مجموعی تعداد تین ہزار چھ سو پچانوے ہو گئی عصد عمر کو جھانگی درین نے وزارت خزانہ سے فارغ کرایا فواد چودری کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی اور جھانگی درین کی لڑائی سے پارٹی کمزور ہوئی جون کے آخر اور جولائی میں کرونا اروج پر ہوگا شبلی فراز نے کہا ہے سو پیس کے تحت کاروبار کرنے کی اجازت ہے لاکڈام میں نرمی تو کر دی گئی مگر پبلک مقامات پر پابندی کے سبب کراچی کے چڑیا گھر کی رونے کے آج بھی مانت پڑی ہیں ایمکیوم کے مرکز بہدر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کنمیر یا نفید جمیل نے کہا کہ وہ لندن میں قتل ہونے والے ایمکیوم کے رہنما عمران فاروق کے کیس میں عدالتی فیصلے کو درستہ مشتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایمکیوم پاکستان کے کنوینئر کورنوید نے عمران فاروق قتل کیس کے عدالتی فیصلے کو درست قرار دے دیا ایمکیوم کے مرکز بہدر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کورنوید جمیل نے کہا کہ وہ لندن میں قتل ہونے والے ایمکیوم کے رہنما عمران فاروق کے کیس میں عدالتی فیصلے کو درست سمجھتے ہیں مجرم کو سزا ملنی چاہیے کیس میں ایمکیوم پاکستان میں سے کسی کا نام نہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں اس کیس کے بارے میں میڈیا کے ذریعے آگاہی ملی ہے دیکھیں عدالت کا ہم ہر فیصلے کو درست سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران فاروق بھائی کے جو ورسہ ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے دوسری جانب ایمکیوم پاکستان نے سن کا بجھٹ مسترد کر دیا اور کورنوید نے کہا کہ کراچی سے تاثر بڑھتا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دینے پر شہری علاقوں کی عوام سے انتقام لیا جوا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ بجھٹ میں شہری علاقوں کے لیے کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں دوہزار دس گیارہ میں آٹھ آشاریہ آٹالیس فیصد یہ کراچی کے چھے ڈسٹرک جس میں لگ بھگ سندھ کی آدھی آبادی رہتی ہے اس کا میں بتا رہا ہوں کہ بجھٹ میں سے حصہ کتنا ہے باز رہے کہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے قیس میں نامزد تینوں ملزمان کو مرقیت کی سزا سنائی ہے جبکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ثابت ہوا عمران فاروق کو قتل کرنے کا حکم بانی متحدہ نہیں دیا پیپلز پارٹی کے شہریق چیرمن آسف علی زرداری کا پارٹی رہنماؤں سے ٹیلفون گفتگو میں کہنا تھا کہ وفاق میں بیٹھے افراد میں سیاس ادراک اور سوچ بوچ نہیں رکھتے وفاقی حکومت صوبوں کو مضبوط بنانے کے بجائے مزید کمزور کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق صدر آسف علی زرداری نے کہا ہے کہ پنجاب میں جیالے متحد رہیں جلد اٹھا وقت آنے والا ہے موجودہ حکمرانوں میں سیاسی سمجھ بوچ نہیں وفاقی حکومت صوبوں کو مضبوط بنانے کے بجائے مزید کمزور کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آسف علی زرداری کا پارٹی رہنماؤں سے ٹیلی فون ایک گفتگو میں کہنا تھا کہ وفاق میں بیٹھے افراد میں سیاسی ادراک اور سوج بوجھ نہیں رکھتے وفاقی حکومت صوبوں کو مضبوط بنانے کے بجائے مزید کمزور کر رہی ہے دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں بلوچستان کی تمام قوم پرس جماعتوں نے بائیکارٹ کیا تھا ہم نے انہیں قومی دھارے میں لانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی موجودہ حالات میں حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہ کیا تو خوفناک صورتحال جنم لے سکتی ہے قمر زمان قائرہ اور چودری منظور سے پارٹی امور سے متعلق گفتگو میں آسف علی زرداری نے کہا کہ پنجاب میں جیالے متحد رہیں جلد اچھا وقت آنے والا ہے مقدمات کا کوئی خوف نہیں پہلے بھی عدالتوں میں مقابلہ کیا اب بھی کریں گے شریک چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ دوہزار آٹھ کے عالمی بہران میں کسانوں مزدوروں کو سپورٹ کیا ہمارے سپورٹ پرگرام سے ملکی معیشت واپس آئی ٹڈی دل کی ایک سال پہلے وارننگ دی تھی لیکن حکمرانوں کو سمجھ نہیں آئی ہم گندن چینی کا پاس باہر بجوار رہے تھے اور موجودہ حکمران درامت کر رہے ہیں پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تشدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ پچاسی ہزار چونترس تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ایک سو پانچ افراد چامک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد تین ہزار چھ سو پرچانوے ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار نو سو چھالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ارسٹھ ہزار تین سو آٹھ سن میں ختر ہزار بانوے قیبر پختون خواہ میں بائیس ہزار چھ سو تیس بلوتستان میں نو ہزار پانچ سو ستاسی گلگت بلوتستان میں ایک ہزار تین سو چھبیس اسلام آباد میں گیارہ ہزار دو سو انیس جبکہ ازاد کشمیر میں آٹھ سو انتر کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک گیارہ لاکھ چھبیس ہزار سات سو اکسٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار پانچ سو ننانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تھے ہتتر ہزار چار سو اکتر مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو چھتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو پانچ افراد جواں بحق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار چھ سو پچانوے ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار چار سو پچانوے سن میں ایک ہزار ایک سو تین خیبر پختون خواہ میں آٹھ سو تین تالیس اسلام آباد میں ایک سو چھے گلگل بلتستان میں بائیس بلوچستان میں ایک سو چار اور ازاد کشمیر میں بائیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری نے کہا ہے کہ فوج وزیر آزم عمران خان کی پوری حمایت کر رہی ہے وزیر آزم نے اپنے وزیر کو کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس پانچ ماہ ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی اور جانگیر ترین کی لڑائی سے پارٹی کمزور ہوئی دونوں میں سیاسی بات نہ بننے سے سیاسی قیادت آؤٹ ہو گئی سیاسی لوگوں کی جگہ بیوروکریٹس نے لے لی انہوں نے الزام آئیت کیا کہ اصد عمر کو جانگیر ترین نے وزارت خزانہ سے فارق کرایا پھر جب اصد عمر دوبارہ آئے تو جانگیر ترین کو فارق کرا دیا فواد چودری نے مزید کہا کہ شاہ محمود قریشی اور جانگیر ترین میں ملاقاتیں تو ہوئیں لیکن بات بنی نہیں ان کا کہنا تھا کہ ہر پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے لیکن جس شاہ پر بیٹھتے ہیں اسے کاٹا نہیں جاتا وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر آزم نے صوبائی حکومتوں کی لیڈرشپ کمزور لوگوں کو دی جو ہر بات پر ڈکٹیشن لیتی ہے ایک جانب گھر میں محدود شہری لوگ ڈاؤن سے پریشان ہیں تو دوسرے جانب چڑیا گھر کے جانور بھی اداس ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں سنسان راستے ویران پارک اور دوستوں کو ڈھونتے اداس شتر مرک بدقیں ہرنے اور خاموچ وزا میں چہل قدمی کرتے شیر اور ہاتھی لوگ ڈاؤن میں نرمی تو کر دی گئی مگر پبلک مقامات پر پابندی کے سبب کراچی کے چڑیا گھر کی رانقیں آج بھی مان پڑی ہیں اس سنادے کی وجہ سے جو ان کے ذہنی دباؤ کا جیسے انسان شکار ہو جاتا ہے ویسے وہ بھی کبھی شکار ہو جاتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی انہوں کے ساتھ کرتے رہیں جانور بھی انسانوں سے مانوس تھے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی انہوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں جانوروں کے ساتھ جیسے ہمارے بہت سارا اسٹاپ جو ہے جو عام طور پر ان سے انٹریکشن نہیں کرتا وہ جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے شروع تو اس وقت سے انہوں نے انٹریکشن شروع کیا ہے تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ لوگ ان کے ساتھ آ کے مل نہیں رہے یا ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تو وہ ایک اسٹریس جو ہے وہ بھی ان کے اوپر نا ہے ایک طرف زو انتظامیاں پریشان تو دوسری جانب بچے اور والدین بھی لوگ ڈاؤن سے ہوئے بیزار میں بہت دنوں سے زو نہیں گیا اور میں بہت سارے انیملز کو میس کر رہا ہوں شیر، ایلیفین بچے زد کرتے ہیں بھائی ہر چیز کے لیے زد کرتے ہیں کہ یہاں اوٹنگ کے لیے زد کرتے ہیں کہاں لے کے جائیں بچے کو کوئی جگہ ہی نہیں ہے گھننے کی پھرنے کی کیونکہ باہر بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پہ سب بند کروایا ہوئے تو کہاں جائیں بچے بہت شیط کرتے ہیں بچے بلتے ہیں ہمیں باہر جانا ہے تو ہم اکیلوں کو باہر بھیج بھی سکتے ہیں اس طرح چاہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ہفتے میں ایسا کرتے ہیں کہ تین دن تفریقی مقامات کھول دیا کریں ایک جانب گھر میں محدود شہری لوگ ڈاؤن سے پریشان ہے تو دوسری جانب چھڑیا گھر کے جانور اداس ہیں زو انتظام یا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا پیس کے تحت زو سمیت تفریحی مقامات کو کھولا جائے تاکہ انسانوں سمیت جانور بھی انجوائی کر سکیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد وفاقی وزیر اطلاع سائنٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ پاکستان میں جون کے آخر اور جولائی میں کرونا وارث اروج پر ہوگا کرونا وارث کی صورتحال کو دیکھتی ہوئے کیا فیصلے کیے گئے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں جاری کیے گئے ایک بیان میں وفاقی وزیر اطلاع سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ کرونا وارث کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وارث کے ہارڈ سپورٹ کو ڈھونڈ کر سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ صوبے کئی معاملات میں خود مختار ہیں وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ سندھ حکومت نو سی میں فیصلوں کو قبول کرتی ہے جبکہ ان فیصلوں پر بعد میں سیاست شروع کر دیتی ہے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اس کرونا وارث کی وبا میں بھی سیاست کر رہی ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہمیشہ کنفیوجن پھیلاتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بھی کم کیے ہیں کرونا وارث کی ایسو پیس پر عمل کرنا قوم کا فرض ہے موسیقی